اسلام علیکم اور اس میں آپ کو ایسس آسیاہ سکھائی جائے گی وہ بھی ایڈوانس لیول کی تو اس میں ہم کیا چیزیں سکھا رہے ہیں ہم اس میں ایڈوانس اون پیچ سکھائیں گے ایڈوانس اور پیچ سکھائیں گے تیکنیکل ایس آسیاہ سکھائیں گے ایم سکھائیں گے ایفریٹ مارگیٹنگ کونٹینٹ مارگیٹنگ اور سوسل میڈیا مارگیٹنگ تو اس میں کمپلیٹلی پریکٹیکل ہے کیوں کوئی تھیوریز بغیرہ نہیں ہے ہم ویب سیٹس پرچیز کر کے آپ کو اس کو ایٹو زیٹ کونفیگر کرنا سکھائیں گے اس کے بعد کی ورڈ سارا کچھ آپ لوگوں نے صرف اپنی طرف سے میند کرنی تو یہ کچھ کیس ٹیڈیز ہیں جو شو کی ہیں اپنی کریٹیبلی شو کرنے کے لیے یہ ایک ایفلیٹ ایمازون کی ویب سیٹ ہے جو فور منت آلڈ ہے اور اب تک یہ تھرٹین تھاؤزن ڈالر کی اس نے پرڈکٹ سیل کی ہیں اور لگ بگ فور ہنڈر ڈالر کی کمیشن آن کی اور یہ ایک سائٹ گراؤنڈ کی کیس ٹیڈی ہے سائٹ گراؤنڈ ایک ہوسٹنگ ہے اور اس کی ہوسٹنگ سیل کر کے ٹو ہنڈر ڈالر جو ہیں وہ اس منت میں ان کیے گئے ہیں اور یہ ایک فائیور کی کیس ٹیڈی ہے اس میں اب تک وہ ایسیو کی سیل کر کے پینتیس لاکھ کما چکا ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کریں تو ہوسٹنگ میں نے بائی کی ہے سائٹ گراؤنڈ والوں کی اور یہ ڈومین ہے یہ ہوسٹنگ تو سب سے پہلے چیز جو آپ کو بھی بتا ہو گیا اور کافی زیادہ نیو بائیس کو بھی نہیں بتا ہو گا وہ یہ کہ ہم اس کے نیم سرور سیٹ کرتے ہیں تو نیم سرور سیٹ کرنے کے لیے یہاں سے ہم کلک کرتے ہیں کسٹم ڈی این ایس کے اوپر پھر یہاں پر پہلا نیم سرور اور پھر یہاں پہ دوسرا نیم سرور اور اس طرح کر کے سیو کر دیں گے ہم اور یہ نیم سرور سیٹ ہو گئے ہیں آپ یہ کم از کم اس کو 3 سے 4 آورز یا کبھی کبھی 24 آورز بھی لگ جاتے ہیں آپ کی آسٹنگ پہ ڈیپین کرتے ہوگے تو 24 آورز کے بعد یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کی پھر ڈومین شو ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح کر کے اس کے پر ورڈپریس کا انٹرو فیس آ جائے گا اگر ورڈپریس پہلے نہیں انسٹال کی ہوئی تو پھر وہ آپ کو اپنی آسٹنگ مطابق سی پینل سے ورڈپریس انسٹال کرنی پڑے گی اب ہم جائیں گے دوسرے سٹیپ کی طرف جو ہے ایس 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 ایل سیٹ کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایس ایس ایل نہیں ہے تو اب ہم ایس ایس ایل انسٹال کریں گے سوری اگر آپ کا سائٹ گراؤنڈ کے علاوہ کوئی ہوسٹنگ ہے تو اس کا تھوڑا پروسیجر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر سی پینل میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لیٹس انکرپٹ والوں کی ہوتی ہے ایس ایس ایل جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے سکیورٹی میں ایس ایس ایل مینجر اور یہاں سے آپ نے سلائٹ کرنی ہے لیٹس انکرپٹ گیٹ اس ایس ایل انسٹال ہو چکی ہے تو اب ہم اسے کچھ ٹائم لگے گا ایکٹیو ہونے میں اور یہ دیکھیں آپ ایکٹیو بھی ہو گئی ہے کافی جلدی اب ہم نے نیکس ٹیپ یہ کرنا ہوتا ہے انڈاکہ ہٹی ٹیو ٹو ٹی پی ایس ریٹریکٹ سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں ایک ٹائم اوپن کریں گے تو اس طرح کا یہ ایک وزٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں سے ایکزٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم اس کے بعد ہم نے جانا ہے پلاغ انز ایڈ نیو اور یہاں پہ ایک پلگ ان کرنا ہے ریلی سمپل اس اس ال آج سے کچھ سال پہلے تک اس اس ال کی امپورٹنس نہیں تھی اب یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہو گیا اس کی یعنی جس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا رہا سکتا یہ مست ہے ہر لحاظ سے مست ہے اور آپ اس کو ضرور انسٹال کریں تو اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب ہم چیک کریں گے کہ ریڈریکٹ ورک کر رہا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈریکٹ ورک کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو سارے اس اس ال کی سیٹنگ کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم نیکس ٹیپ میں سکھیں گے کہ کس طرح اس میں جب ایک نئی ویب سیٹ ہوتی ہے تو اس کی بالکل نئی درے کیسے سیٹنگ کی ستنا کرنی ہے ہم ڈسکس کریں گے چار چیزیں جو ایک ویب سیٹ کریئٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں تو آئے چلے دیکھتے ہیں چار چیزیں سب سے پہلے سپیڈ دوسرے نمبر پہ یوزر ایکسپریئنس تیسرے نمبر پہ سکیورٹی اور چوتھے نمبر پہ بیک اپ سپیڈ سپیڈ میں آتی ہیں امجز کمپلیسٹ ہونی چاہیے کیچنگ ہونی چاہیے جیزیپ ہونی چاہیے اور منیفائنگ ہونی چاہیے کیچنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری ویب سیٹ براؤزر کو بتا دیتی ہے کہ ہم نے اتنے دنوں تک اپنی ویب سیٹ کی یہ چیزیں چینگ نہیں کرنی تو یہ آپ نے اپنی طرف سے ڈلیٹ نہیں کرنی اگر کیچنگ نہ سیٹ ہو تو جیسے یہ ایک ویب پیج کو باندھ گیا جاتا ہے وہ براؤزر جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں اپنی ویب پیج کو باندھ گیا جب تک نہیں آتی تب تک وہ ڈلیٹ نہیں ہوتا جیزیپ بیسیکلی ایک سپیشل طریقے سے ایک سرور کا ایک کمپریشن سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک فائل کمپریس ہوتی ہے اور جب وہ براؤزر پر آتی ہے تو براؤزر اسے ڈی کمپریس کر کے تو وہ ہمیں شکر آ دیتا ہے اس لباد منیفائنگ منیفائنگ میں فائل جو ان میں سے سارا وائٹ سپیش ختم کیا جاتا ہے ان میں ایک لائن میں سب کو لکھا جاتا ہے اور انہیں مرج کر دیا جاتا ہے تو ایمجز کمپریس کا تو آپ کو بتا ہوگا اس میں ایمجز کو کمپریس کر کے ان کا سائز کم کیا جاتا ہے تو سپیڈ میں ہر لحاظ سے ہمارا صرف ہوں پہ نہیں ہر پیج جو ہے کمپیٹیٹر سے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں تیز ہونا چاہیئے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا چیزیں کرنی ہے اس کے لئے اور اس کے بعد آتا ہے یوزر ایکسپیرینس یوزر ایکسپیرینس میں ہماری تھیم آتی ہے وہ لائٹ بیٹ ہونے چاہیے بیوٹیفل ہونے چاہیے اور مور فنکشنز ہونے چاہیے مور فنکشنز مراد کہ کچھ تھیمز ہمیں لیمٹ کر دیتی ہیں کہ آپ فوٹر کو ایڈٹ نہیں کر سکتے انہوں نے جو ڈیفالٹ کوپی رائٹ لکھے ہوتے ہیں انہیں ایڈٹ نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے اس میں اچھا سکیمہ ہونا چاہیے جیسے جانسیز میں ہیں ہیڈر فوٹر کا بھی سکیمہ بغیرہ اور اس میں سائیڈ بار بھی ہوتی ہے اس طرح کر کے آپ نے ایسی تھیم چوز کرنی ہے جو لائٹ بیٹ بھی ہو اور جس میں فیچرز بھی کافی اچھے ہوں اس کے بعد سکیوٹی سکیوٹی ہم نرل پلگین نہیں یوز کر سکتے زندگی میں کبھی بھی بھول کے نرل پلگین نہیں یوز کرنے اپنی منی ویب سائٹ کے اوپر منی کے علاوہ کوئی ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ونریبیلٹی وغیرہ نکلاتی ہے تو وہ جو ان کے پیر یوزرز ہوتے ہیں ان کے لیے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں لیکن نرل والے جاسے کہ آپ کو بتا ہے کہ لائسنس کی کی ضرورت ہوتی ہے اپ ڈیٹ کے لیے تو وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو پاتی اور اس وجہ سے وہ ہماری ویب سائٹ انفیکٹیڈ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ویب سائٹ ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ کافی دفعہ ٹائٹ وائرس کیورٹی مطلب ہم نے یہاں سے بلگ ان کرنے ہیں جو ڈیلی بیسز پہ سکین کرتے رہے ہیں اور ہمیں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ریپورٹ بھی ہیتے رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک بلگ ان یوز کرتے ہیں سوکری وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد بیک اپ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے ایک ویب سائٹ کا جسے لوگ سب سے زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں جو ڈیٹا بیسٹ میں ہمارے پلک انجز اور پوسٹ پیجز کی سیٹنگ بغیرہ جو پوسٹ پیجز کا ڈیٹا ہوتا ہے سٹور ہوتے ہیں ڈیٹس conv backlash text وغیرہ اور فائلff بیک اپپ پہ ہمارے پلک انز کی فائلff ثیمز اور امجز بغیرہ سٹور ہوتا ڈیٹا بیسٹ کو ہم نے ڈیلی بیسٹ پہ بیک اپ بنانا ہوتا ہے اور فائلز کو ہم نے ویکلی بیسٹ پہ بیک اپ بنانا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو ان چار چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی اور یہ چار چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ سوال ہزاروں لاکھوں دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ ٹرافک کس طرح لینی ہے ٹرافک کیسے لیں گے اور یہ پانچ پروون میٹھڈز ہیں جو میں نے لازٹ دو تین سالوں میں یوز کی ہیں اور اس میں میں آپ کو ریل سٹیٹکس دکھاؤں گا مطلب آپ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ اتنا زیادہ ریگولر ہی نہیں یوز کر رہا لیکن پھر بھی ان سے آپ پہ تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا تو جو پانچ طریقے ہیں ٹرافک لینے کے وہ ایک ایسیو کرنا ہے ایسیو کے ذریعے ٹرافک لینی ایک برینڈنگ کے ذریعے ٹرافک لینی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ٹرافک لینی ایک ای میل سبسکرائبرز کے ذریعے ٹرافک لینی ایک پوش؟ نوڈیفکیشن کے ذریعے ٹرافک لینی تو ایسیو کے ذریعے ٹرافک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیو کے ذریعے ٹرافک کس طرہ نہ کرتی ہے کہ ہم کیوٹڈ ریسرچ کرتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہیں ایچ رینک کرتے ہیں تو ایسیو کے ذریعے ٹرافک آتی ہے ٹرافک لینڈنگ przypatercies ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں کہ اگر ہماری ویب سائٹ مشہور ہو جائے لوگوں میں ان کو ان کا نام یاد ہو جائے اب یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کی 99.9% جو ہے ٹرافک وہ آتی ہے ڈریکٹ ٹرافک آتی ہے سوچل میڈیا سے بھی تھوڑی بہت آ جاتی ہے بیسیکلی ویسے ہیتر فرسٹ پہ سوچل میڈیا کے ان کو میں شیرنگ بہت زیادہ کرتا ہوں لیکن اس کا اگر سوچل میڈیا نہ ہو تو جو مین سورس ہے وہ ٹرافک ہے تو وہ برینڈنگ کی وجہ سے آئی ہے کہ ایک لوگوں کی نظر میں برینڈ بن چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو ہنڈرڈ فیفٹی سوری سکسٹی فائیو یوزر جو ہیں وہ ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں وہ برینڈنگ کی وجہ سے ٹرافک آ رہے ہیں بیسیکلی اورگینک سارچ اور بھی جیسے کہ آپ کی ورڈز دیکھ رہے ہیں وہ بھی برینڈنگ گئی ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا برینڈنگ کی وجہ سے ٹرافک آ رہی ہے کیونکہ اس ویب سیٹ پہ کوئی بھی ایک ایک لائن وہ آباؤٹ اس پہ ہی ہے اوریجنل باقی سارا کونٹینٹ اے ٹوز میں نے گوگل سے کوپی کر کے انٹر کیا اس وجہ سے یہ کسی بھی کی ورڈ کی اوبر رینک نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کونٹینٹ کوپیڈ ہے اس کے بعد ایمیل سبسکرائبر ایسی ایوز کی جو سب سے فیورٹ چیز ہے وہ ایمیل سبسکرائبر ہے اگر آپ اچھے انگلیس رائٹر ہیں تو آپ اتنی زیادہ ٹرافک لے سکتے ہیں جس کا کوئی صاحب نہیں اور یہ جو ایمیل سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ آپ کا ایک اساسہ ہوتے ہیں مطلب انہیں آپ کے اگر ویب سائٹ ڈاؤن ہو جائے ہر چیز بھی ڈاؤن ہو جائے لیکن آپ ادھر کوئی ریسٹرکشن بغیرہ نہیں ہو سکتی آپ نہیں ہوتی آپ نہ ان کو ڈائریکٹ لنک سینڈ کر سکتے اور پرڈکٹ کا یہ اسے بھی اپن کریں گے اور آپ نے انہیں اچھے چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تھا کہ یہ آپ کے ساتھ انگلیس رہیں اور آپ کو انسبسکرائب نہ کریں تو یہ کچھ میٹرکس ہیں جو یہ ہیں تو لاسٹ یئر کے میرے پاس ریسٹرکشن میں کرنے لگا تھا لیکن وہ میں کرنے سکتا ہوتے سیٹرکشن پلیٹ ریڈی ہو گئی تھی لیکن وہ سینڈ کرنا یاد نہیں رہا ابھی میں نے دیکھا تو یہ تھوڑے اول سٹیٹس کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میری ایک پرانی ویب سائٹس کے گیم سلیوشن کے اس کے بعد یہ ون پش نوڈیفکیشن یہ پہلے تو بہت کمال کی چیز ہی لیکن آج کل بہت زیادہ سپیمی ہے لیکن کافی میری نظر میں کافی حد تک یہ بھی کمال کی چیز ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں تو زیادہ تر ویب سائٹ جو نیوز بغیرہ کی ہوتی ہیں ان کے نیچے آ جاتا ہے کہ انیبل نوڈیفکیشنز فرام دس ویب سائٹ وہ یوریل کے ساتھ ایک جو ان کا آئیکن بنا ہوتا ہے اس کے نیچے وہ نشان آتا ہے آپ وہاں سے بلاک کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ٹوٹل سیون ہنڈرڈ سیمیٹی ٹو جو جو جب بھی آپ کوئی نیو پوسٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس نوڈیفیشنز جلا جاتا ہے اور یہ ایسی ٹریک ہوتی ہے جو لگ بگ ہر وقت ہی آپ کے پاس ہوتی ہے جیسے آپ پوسٹ کریں گے تو فوراں آپ کے پاس شو ہونے لگ پڑے گا تو یہ بھی پرسنلی رکومینڈیڈ اگر آپ برینڈ بنا رہے ہیں تو ون پوش یا ون سگنل تو ضرور یوز کریں اور اگر اسے آور یوز کریں گے تو لوگ انوئے ہوگے تو سبسکرائب بھی کر دیں گے اگر آپ کو کافی زیادہ یوسفل چیزیں شیئر کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ مست ہے اس کے بعد ہے سوشل ٹرافک سوشل ٹرافک میں آ رہتی ہے فیس بک ٹوٹر پنٹرسٹ ریڈٹ اور اس طرح کر کے بہت زیادہ ویب سائٹس اچھا یہ سب سے پہلے سٹیٹس ہیں پنٹرسٹ کے پنٹرسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی دو تین ماہ سے کچھ پوسٹ نہیں کی تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لگ بک تھاؤزنڈ کے قریب سبسکرائبر ہو گئے تو پنٹرسٹ میں میں نے صرف تین چار پوسٹیں کی تھی اور انفلیشن بھی اب سیونڈی ٹو پرسنٹ کم ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے کافی چار پانچ ماہ سے کچھ پوسٹ نہیں کی تو یہ پنٹرسٹ بھی بہت کام کی چیز ہے اور لوگ یہاں سے لاکھوں کے حساب سے ٹرافک لیتے ہیں اس کے بعد ریڈٹ یہ بھی میرے اکاؤنٹ کئی ہے تو ریڈٹ بھی بڑی کمال کی چیز ہے اگر آپ کو یہ صحیح طریقی سے یوز کرنی آجائے تو بہت کوالٹی کی ٹرافک ملتی ہے جس کے سی بھی سے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے کیونکہ امریکنز ہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ تر اور اگر آپ کوئی اچھی ریلیونٹ اور کوئی برننگ نیوز شیئر کریں تو بہت زیادہ ٹرافک ملتی ہے یہاں سے لاکھوں کے حساب سے بھی اس کے بعد فیس بک سے بھی ٹرافک ملتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے یہ جو پیجہ سے ان کے سٹیٹس ہیں میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں اور لوگ جو کلکس وغیرہ کرتے ہیں لنکس وغیرہ اپن کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ٹویٹر ہے ٹویٹر بھی کافی زیادہ ڈاؤن ہے کیونکہ میں نے اسے کافی دے سے یوز نہیں کیا لیکن یہ بہت کام کی چیز ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہیسٹیگز وغیرہ یوز کرنے ہوتے ہیں ریلیونٹرینڈنگ وغیرہ میں ہوں سے پھر امپریشن وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں آپ کی پوسٹ وغیرہ پہ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن ہوتا ہے کمپلیٹ ان ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ویب سائٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں تاکہ آپ کو کل کو مشکل نہ آئے مطلب ہے اگر ویب سائٹ کو زیادہ ایکسپینڈ کرنا ہو تو اس میں آپ کے یہ بہت زیادہ مددکار ثابت ہوں گے میں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اور اس پہ میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ سے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں ہیں اور اسے ہمارے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوسکے